ہاں زمانہ جو بدل گیا لوگاں جو بدل گئے ماں باپ کے ساتھ اس کے ساتھ جو مسیبتان تاریح ہو رہی اس کے حساب سے ایک شاعری تھی بدلتے اس زمانے نے سب کو بدل دالا ہوا پانی خواب اور خیالوں کو بدل دالا لیکن بدل نہ سکا کوئی دنیا کو دنیا کے لیے لوگوں نے انسانیت کو بدل دالا دنیا کو کوئی بدل نہ سکتا وسلم بھئی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ایک ہمارے خاص دوست ہے ان کے نام تو نہیں لینا چاہوں گا میں ان کا ان کے اکانڈ میں سڑن دس ہزار روپے آئے تو دس ہزار روپے آنے کے بعد انہوں کیا کرے وہ لے تو ارے بھائی دس ہزار روپے آگئے میرے اکانڈ میں وہ کون بچارہ دال دیا تھا غلطی سے نیم علم دال دیا وہ اکانڈ میں دس ہزار آگئے اب انہیں فون کرا ان کو بات کرا ہاو بھائی میں دیتا ہوں ہاو بھائی میں کرتا ہوں ملکہ انہوں پھر آ رہی آخر میں ان کی نینیت قراب ہو گئی تو وہ دس ہزار انہوں رکھ لیے رکھ لینے سے اب کیا ہوتا لوگوں بولتے ہیں ارے بھائی آپ کو دیکھ لیں گے ہو جاتا وہ دس ہزار کہاں لگتا اب دیکھو اب وہ انسان خود مسئبت اپنے پر دال لیا چاہا اگر انہیں وہ دس ہزار دے دیتا ہے اس کو تو اس کی مسئبت کم ہو جاتی تھی اور اس کے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا تھا بلند ترین تو اب انہوں کیا کرے وہ خود دال لیا نا لیکن ایک چیز اس میں سب سے بڑی چیز سمچنے والی کیا ہے سمچنے والی کیا ہے ہے تو آپ سنچ لے رہے ہیں آج دنیا کے بارے میں دس ہزار انہیں آج کے لیے لے لیا لیکن یہ انہیں سنچ رہا ہے کہ حساب دو ہوں گے ایک تو دنیا میں ہوں گا ایک اوپر ہوں گا دو ہوں گے اس کے حساب ایک تو دنیا میں تم بیماریوں میں گھرے جا رہے ہیں تم یہاں پہ بھی پریشان جب تم اوپر تمہارا جب حساب کتاب ہوں گا وہ حساب میں اسیم بھائی آپ کے نیکیاں ہے کچھ جیسا کہ جو بھی ادمی ہے اس کے اور ادمی جو بھی لے لو اگر اس کے نیکیاں ہے کم ایک لیول میں آ گیا گنایاں بھی نیکیوں میں ہیں اور نیکیاں بھی دونوں بھی ایک لیول میں ہیں تو اس میں کیا ہو جاتا بولے تو ارے سب ہو گیا نا شفارش کے ذریعے انہیں چل جاتا ہوں گا جنت میں ملتا ہے جب دس ہزار کا یاد آ جاتا ہے ارے دس ہزار ہیں تو وہ دس ہزار کیسا پھڑنا کیسا پھڑیں گے وہاں پیسے تو آپ دے نہیں سکتے آپ کے نیکیاں کم ہو جاتے تو وہ ایک ریزن کی وجہ سے وسیم بھائی ایسا ہوتا لوگاں کیا سمجھ لگتے رہے بھائی ہم مسئبت میں آ گئے فلاں آپ دعا کرو فلاں آپ دعا کرو فلاں آپ دعا کرو اگر آپ خود اگر صحیح رہے تو آپ کو کسی کی دعا کی ضرورت میں سوائے خدا کے راستے کے خدا کے راستے پہ آپ چلو بزرگانے دن کے آستانوں پہ جاؤ وہاں پہ زیارت کرو اور جو بھی تمہارے صاحبے سمجھ ہے عالم علم رکھنے والے ہیں اللہ کے پاس جاؤ بھائک ہو ان سے رہ مشورے لیے اپنی زندگی کے اور اپنے طور تاریخوں کے تو اس میں کیا ہوتا آپ کو ایک سکھنے کا موقع ملتا اور آگے بڑھتے آپ تو آج کل یہ موحل جو ہو گیا ماں باپ کی نافرمانی ہر وہ چیز میں جو نافرمانی آ رہی یہ خود کر لے کے لالے رہے اللہ تو نے بتایا نا حضور کے حدیثوں میں ہیں تو آخا کا فرمان ہے اگر ماں تم نماز میں تھہرے ہو اگر ماں کی آواز تمہارے کانوں میں آئے جائے تو نماز کو توڑ کے تم جایا کرو بشرت ہے وہ نفل نماز ہے فرض نماز کی بات نہیں ہوئی نفل نماز کی لیکن مرتبہ بتایا گیا نماز کو توڑنا ہے توڑ کے جانا ہے پھر واپس امہ کا جو کام ہے وہ کر لے کے واپس آکے وہ نماز کو آدھا کرنا ہے جہاں سے تم چھوڑے وہاں سے آدھا کر لینا تو ایسے چیزیں ہیں مسئیبت اسی طریقے سے آتی تو لوگاں سوچتے نہیں سوچیں گے تو ان کے پاس مسئیبت آئیں گی تو سوچنا مسئیبت کیوں آ رہی ہمارے پاس آج میاں بیوی کے جگڑے لے لو آپ بھائی بہنوں کے جگڑے لے لو بھائیوں میں نائت تفاقی لے لو ایک بھائی وہ کرنے کو جارہا ہے بھائی یہ کرنے کو جارہا ہے خود مختار ہو گئے اپنے اپنے کام کرنے کے گھر میں ماں باپ ہے ان سے رہ مشورہ لیں گے نہیں خود کر لیں گے وہ کام زیادہ سمجھ رہے آج کی جنریشن آج کی جنریشن آپ کو نہیں معلوم آپ کو نہیں معلوم ہاں یہ معلوم ہے وہ چیز آگے آج کے نوجوان لوگوں میں ایسا ہے تو اب یہ مسئیبت حل ہونا کیسا بولے تو وسیم بھائی پہلے تو آپ عبادت کے کیا بولتے پابند ہونا ذکر الہی میں مصروف رہنا اور ہر وہ چیز کو اچھے سے جاننا پہچاننا لڑائی جھگڑوں میں فسادوں میں اس میں کسی میں بھی اپنے involved نے ہونا اور اپنی زیادہ تر آپ compromise اور sacrifice کرنے کے لئے پیدا ہوئے آپ compromise کرنا اور sacrifice کرنا یعنی action میں نہیں آنا action میں نہیں آنا اگر آپ action میں آ رہے ہیں تو اس سے ہوتا کیا آپ کو ارے بھئے انہیں بھی reaction دیتا آپ اس میں کیا ہوتا نقصان ہوتا وہ حساب سے اگر آپ یہاں پہ سمجھ گئے ایک ایک مثال ہے دیکھو آپ لوگاں یہ دنیا کا سونچ رہیں آخرت کا نئے سونچ رہیں تو لوگاں بولتے ہیں بڑے لوگاں بولتے ہیں دنیا سمندر میں سوئنگ ڈبا کے نکالو خطرے کی طرح ہے پھر وہ جب خطرہ باہر آ گیا تو سمندر جتنا رہتا اتنی پوری تمہاری زندگی باقی ہے آخرت میں بول کے بتاتے جتا سمندر رہیں گا اتنی آخرت کی زندگی ہے خطرہ کی طرح ہے خطرہ پانی ہے اتنی زندگی ہے صرف بس ایسا ہے تو اب میں اگر آپ لوگ کو اگر ہمارے ویورز جو بھی دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں ویسیم بھے کے چینل کو اگر کچھ ایسا سمجھ میں آرہا آپ کو بھی تو بتائیے اگلی کوپک پہ ہم کیا بات کرنا اور ہمارے سے کچھ رہ گیا اگر بولنے میں تو آپ بولیے یہ بھی آپ بول سکتے تھے بول گئے حلال کمائی کی کوشش کریے اور جو غریب ہے غربت سے زندگی گزارنے والے ہو نو مایوس مت ہو کیونکہ اپنی خیرات اپنی زکاة اپنا جو بھی ہے اپنے گھر کو اچھے سے دیکھ لو وہ سب برابر ہو جاتا ان کے اوپر کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں جانا خیرات کرنا زکاة دینا فطرہ دینا وہ یا ایسا نہیں اگر انہیں غربت ہے بنگی چلانے والا ہے یا کچھ بھی ہے جو بھی اس کا کام ہے اس کی کمائی اس کے گھرمچ لگ جاری اور انہیں نکالنے سکرا کچھ بھی تو اس کے لیے بہت بڑا سواب ہے وہ سببائی خیرات کے برابر خیرات کے برابر اپنے گھر کو دیکھ لینا خیرات کے برابر اس کی سب سے بڑی خیرات ہے سمجھے ایک حدیث یاد آگئی میرے بھی یہ بات پہ ایک صحابی تھے جو خجور لے کے آئے تھے آخا کے دربار میں ایسا میں دینا چاہ رہا ہوں بول کے بولے تو حضور فرمائے ہاں باٹو سب کو جو بھی مستعق ہے ان کو لگ جا کے بار دو بولے تو حضور بولے وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے مہیچ ہوں چاہ تمہارے محلے میں جو مستعق ہے ان کو بار دو وہاں پہ بھی صرف مہیچ ہوں اچھا تمہاری گلی میں جو ہے ان کو بار دو نہیں وہاں پہ بھی مہیچ ہوں تو ٹھیک ہے تم ہیچ کھالو وہ تمہارے کچھ ہے بول کے بولے تو اس کا مطلب یہ چاہتا ہے کہ بھائی تم خود کو دیکھ لو مطلب اگر تم غریب ہے غربت ہے تو خرچہ اپنے بیوی پہ بچوں پہ بھائی بہن پہ ماں باپ پہ کرو اچھے سے تمہارے جتے پیسے تو پورے گھر میں کور ہو جا رہے ہیں اور تم نکالنے سے کر رہے ہیں تم یہ مایوس ہو جا رہے ہیں ارے میں اللہ کی رہا میں کچھ نہیں نکال سے کر رہا ہوں تو واقعہ انسان بہتر ہے آج کے دوروں میں آج پیسہ رکھے بھی کوئی نہیں نکالنے جا رہاں آگے تو آمال ایسا کرو جو بے حساب دیتا ہے اسے گن کے گیا دینا دانے دانوں میں تو بے حساب کرو اس کی عبادت اور ایسا عمل کرو جس کا گواہ صرف خدا رہنا بے شک بے شک آپ صحیح کرنا انسان شوف نے کہا کہ کیا فیدہ کسی جس کا جس کا گواہ صرف خدا رہنا آپ کو جب یہ بھی لکھے ہوا ہے کہ جب آپ کوئی کسی کو خیرات کر رہے کسی کی ہیلپ کر رہے تو ایک ہاتھ سے دیئے تو دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہیں چلنا تو جو انسان کی باڈی میں صرف دو ہاتھ ایک ایک ہاتھ سے دے رہا تو اس کے ایک ہاتھ کو نعمال ہوتا تو مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کو خیرات کر رہے کسی کی ہیلپ کر رہے تو آپ ایسا ہے کہ آپ کو بتاتے ہیں کسی کو اس کا سی گواہ صرف اللہ ہی رہنا بلکل بلکل اب یہ بات بولی کیوں گئی بولے تو ایک ہاتھ سے دیے ایک ہاتھ کو پتا نہیں چلنا کیوں بولی گئی بولے تو تمہارے پر مصیبت نہیں چاہنا ہو گئے ہماری جو بینگ ٹاپک ہے ہچ کی وہ بات یہ ہی اشارہ کرتی کہ تمہارے پر مصیبت نہیں آنا تو آپ بولیں گے ارے احمد بھائی اس کے اوپر مصیبت کان سے آتی ہم تو لوگوں کی مدد کر رہے نا بولے تو مدد کا ریزن کیا رہتا بولے تو آپ دے دیئے بھائی میں فلان جنوں کو آپ دے دیئے اس کو پیسے اس کو تو آپ نے دکھائی میں دیا بول کے لیکن آپ چار دوستوں میں جا کے بور آم ہے اس کو پیسے دیا دیکھو ایسا کام میں آیا لیکن نکو بولو اور ضائع تو یعنی آپ مصیبت ڈال لے رہے ہیں آنگ پہ یعنی اس کی غربت کا مزاق اڑا رہے ہیں اس کی آپ جو بھی کریں گے کریں گے اس کی غربت جو بھی آپ مدد کریں گے چاہے ایک روپے سے کرو یا ایک ہزار سے کرو لیکن آپ اس کی مزاق بنا دینے سے کیا ہو جاتا اس کی انہیں تو آپ کو کچھ نہیں بولیں گا انہیں اپنے بولیں گا لیکن جو اوپر دیکھ رہا اللہ انہیں آپ سے حساب لے لیں گا آج کل تو یہ ہی چاہ رہا ہے ویڈیوز لے کے سوشل میڈیا پہ دارے کچھ بھی ہلپ کر رہے تو تو اس کے بھی دو ریزن ہیں اگر کوئی ویڈیو ڈال رہا بھی وسیم بھائی کہیں کہ چلو اس سے دو بات پیدا ہوتے ہیں اگر انہیں یہ بتانے کے لئے اگر ڈال رہا ہوا نہیں ہے تو مومن ان خیروں میں نہ ملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ٹھیک ہے تو اگر انہیں یہ نیت سے ڈال رہا کہ میں کوئی دیکھ کے لوگاں موٹیویٹ ہونا انہوں بھی آگے بڑھنا یعنی جس کا کچھ نیتہ دے رہا تو جس کا نیتہ ہے میرا نام ہوتا میں ظاہر رہا ہوں وہ نیت سے ڈالا بولے تو بیکار ہے کیونکہ ہم اس کی نیت کو نہیں پڑھ سکتے اور اس کو جج نہیں کر سکتے میرا نام ہوتا ہم لے کے ڈالا تو لوگاں بولتے ہیں دانی ادمی ہے لوگوں کو باٹھتے رہتا وہ تاریش کے لئے ہونے کر رہا ہوں تو وہ بیکار ہے صحیح ہے جو بھی ہے مدد اگر کسی کے آپ کو کرنا ہے تو آپ کسی کی کسی میں بھی بیت بہو مت کرو ارے فلاں انہیں وہ وہ دھرم کے ہیں انہوں پورے ایک اچ انسان ہے سب کی مدد کرنا آپ مذہب نہیں دیکھنا آپ کسی کا مذہب نہیں دیکھنا آپ بنداز آپ ہر کسی کی مدد کرو ہر دھرم آپ کو یہ ہی سکھاتا کہ ہر کسی کے آپ مدد کرنا آپ یہ مدد کرتے رہو آپ کاروبار میں رہو مدد کرتے رہو ذکرِ الٰہی میں مسروف رہو دیکھو آپ کے اوپر سے مسیبتہ بھی ہڑ جاتے اور آپ اپنا اپنے راستے میں رہ دیں تو آج ہم یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مصیبت اپنے اوپر نہیں آنے دینے کا مقصد کیا ہے کیا کرنا چاہیے تو آپ ایک ہی چیز کرنا کہ اپنے اندر بدلاؤ لاؤ اور جو چیز کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے کرو دھوکے بازی اور گالی گلوز ایسے چیزیں اپنے دور رکھو اور ماں باپ کی فرما برداری سب سے بڑی چیز وہ کرو اور دین کی طرف راغب ہو ذکر میں راخب ہو ذکر الہی میں مصروف ہو مسجدوں کی طرف رخ کرو انشاءاللہ سب بہتر ہوں گا آپ سب بتائیے ہمارے وسیم بھائی ویویورٹسکو کے اگلی ویڈیو کس چیز پر رہنا چاہیے آپ بولیے تو ناظرین دیکھا آپ نے میرے احمد علی صاحب نے ہمیں ان کے خیالات تھے ہمارے سامنے رکھیں اگر آپ کو ان کے خیالات اچھے لگئے تو آپ یہ ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں اور اس کے اندر کچھ یہ کمی رہ گئی کمنٹس کریے کہ اس کے اندر کیا چیز ایڈ ہونے تھی اور نیکس ٹاپک آپ کس چیز پر چاہتے ہیں اس کے لئے بھی ہمیں آپ کمنٹس میں ٹاپک لکھئے تو ہم اس کے اوپر روشنی دالیں گے وہ ٹاپک کے اوپر تو چلیے ناظرین آپ سب سے میں اجازت لیتا ہوں بس میں ایک آپ اجازت لے رہے ہیں میں روک رہا ہوں آپ کو ایک بات ایسا ہے کہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد اپنے ایک شاعری سنا دیتا ہوں شاعری سے پہلے ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی ہماری گفتگو ہوئی مسئبت کے تعلق پہ اور جو بھی حدیث کے تعلق سے اور جو بھی واقعہ سنائے گئے اس کاوپک میں اگر کچھ بھی میرے سے یا وسیم بھے سے کچھ بھی اگر غلطی ہوئی بولنے میں یا کرنے میں یا بتانے میں تو معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو اگر کچھ اور معلوم ہے یعنی یہ اس کے اندر ہم اور بھی کچھ دے سکتے تھے بول سکتے تھے وہ آپ بتائیے کمنٹس میں تو اس کے پر ایک شاعری آج زمانہ جو بدل گیا لوگاں جو بدل گئے ماں باپ کے ساتھ اس کے ساتھ جو مسئبتان تاریح ہو رہی اس کے حساب سے ایک شاعری تھی بدلتے اس زمانے نے سب کو بدل دالا ہوا پانی خواب اور خیالوں کو بدل دالا لیکن بدل نہ سکا کوئی دنیا کو دنیا کے لئے لوگوں نے انسانیت کو بدل دالا دنیا کو کوئی بدل نہ سکتا بسیم بھئی کیونکہ دنیا کو خدا بنایا سو ہے ادمی بڑھتا کم ہو جاتا ارت کا جو گلوبال ہے وہ چینج نہیں ہوتا لیکن اس میں ابھی ایک چیز کیا ہے بولے تو آپ بولنگے دنیا کے لئے لوگوں نے دنیا کے لئے لوگوں نے انسانیت کو بدل دالا لینے آج کا دیکھ لے رہے نا وہ دس ہزار کا میں آپ کو خصصہ سنایا انہیں دنیا کو دیکھ کے بدل گیا انسانیت کو بھول گیا تو ایسا یہ شاعری یہ حساب سے جڑایا ہمیں تو آپ سب اجازت دیجئے چلتا ہوں ملتے ہیں اسی طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں ملتے ہیں دیکھا ملتے ہیں